بسم اللہ الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ بسم اللہ الحمدللہ والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے راجزاو الحق سوال کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جس کو جاتے ہیں جاتے دیتے ہیں تو اس میں پھر میرا کیا قصورہ کہ اگر مجھے ہدایت نہیں ملی تو انشاءاللہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ اللہ سبانتاللہ واقعی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں لیکن یہ اس کی غلط انٹیپیٹیشن ہوگی اگر آپ یہ سوچیں کہ اس میں کوئی ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا حدیث خود سیم میں آتا ہے اللہ سبانتاللہ فرماتے ہیں کہ whoever walks towards اللہ by the length of a handspan اللہ سبانتاللہ walks towards him by the length of یعنی جو شخص بھی اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے لیکن جو شخص بھی خود پہلے عمل کرتا ہے اللہ اس کی طرف آتا ہے یعنی ہمیں ڈیزائر ہونا چاہیے کہ میں ہدایت چاہتا ہوں اے اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں ہماری وش لسٹ کی اوپر ہونا چاہیے کہ جنہوں ہم لوگ بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی سے کہ دنیاوی معاملات میں یعنی اللہ مجھے گاڑی دے دے بنگلہ دے دے میں اگزامز میں پاس ہو جاؤں مجھے یہ مل جائے کبھی ہم لوگوں نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی یعنی اللہ میں تنہی ہدایت چاہتا ہوں یعنی اللہ میں تقوی چاہتا ہوں یعنی اللہ میں ایمان چاہتا ہوں یعنی اللہ میں اپنے ایمان میں اضافہ چاہتا ہوں so ہدایہ has to be on your wish list the prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to make this دعا he used to say کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ہدایت فرما کون کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب سبت قلبی الہ دینک اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا تو میرے برزرز اور سسٹرز جہاں پہ ہم اللہ تعالی سے اتنی ساری دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالی سے ایک یہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے ہدایت ہدایت نصیب فرما یقیناً جب آپ ڈیزائر کریں گے اللہ تعالی بھی آپ کے لئے ڈیزائر کریں گے کہ آپ کو ہدایت مل جائے I hope that answers the question in front والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ